لاہور ہائی کوٹ میں مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر آزم نواز کا میڈیکل سرٹیفیکٹ پیش کیا گیا جس میں ڈاکٹر کی جانب سے کسی بھی سفر اور پبلک مقامات پر جانے سے منع کیا گیا ہے ایڈوکیٹ امجد پرویز نے تین صفحات پر مشتمل میڈیکل ریپورٹ لاہور ہائی کوٹ میں پیش کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف اپنی صحت اور کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر ہوائی سفر نہیں کر سکتے ریپورٹ پر نواز شریف کا نام اور لندن کا پتہ درج ہے جبکہ ان کے معالج ڈاکٹر ادنان کا ایمیل ایڈریس بھی لکھا گیا ہے میڈیکل ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کو صحت کے حوالے سے پیچیدہ مسائل کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ان کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے خود کو محدود کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ان کو کسی بھی قسم کے سفر اور پبلک مقامات پر جانے سے گریز کرنا چاہیے جیسے ائرپورٹ اور جہاز وغیرہ سابق وزیراعظم کے میڈیکل ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کو صحت کی سہولیات کے بھی قریب رہنے کی ضرورت ہے اور وہیں تک محدود رہنے کی ضرورت ہے جہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے ریپورٹ کے مطابق ایسا تب تک جاری رہے گا جب تک کرونا وائرس ختم نہیں ہو جاتا اور ان کی صحت کے حوالے سے مسائل کو مناسب طور پر دور نہیں کر لیا جاتا میڈیکل ریپورٹ کے آخر میں ڈیویڈ لارنس کا نام درج ہے جس کے ساتھ ان کے دستخط بھی موجود ہیں روا ماہ پانچ اگست کو برطانوی محکمہ داخلہ نے نواز شریف کے ویزے میں توصیح کی درخواست مسترد کر دی تھی جس کی تسجیق مسلم لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے بھی کی تھی برطانوی محکمہ داخلہ کے فیصلے میں لگا گیا تھا کہ نواز شریف فیصلے کے خلاف امیگریشن ٹریبنل میں اپیل کر سکتے ہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ برطانوی امیگریشن ٹریبنل میں دائر اپیل پر فیصلہ ہونے تک محکمہ داخلہ کا حکم غیر مؤثر رہے گا اور اپیل پر فیصلہ ہونے تک وہ برطانیہ میں قانونی طور پر مقیم رہ سکتے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا پاسپورٹ سولہ فروری کو منسوخ کر دیا گیا اس لیے وہ پاکستانی پاسپورٹ پر کسی بھی ملک کا سفر نہیں کر سکتے ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ واپس آنا چاہیں تو چوبیس گھنٹے کے دوران ان کو واپسی کے دستاویزات جاری کر سکتے ہیں یاد رہے کہ آٹھ نومبر دوہزار بیس کو شہباز شریف نے وزیارت داخلہ کو نواز شریف کا نام ای سی ال سے نکالنے کی درخواست دی اور بارہ نومبر کو وفاقی کابینہ نے نواز شریف کو باہر جانے کی مشروط اجازت دی نون لیگ نے انڈیمٹی بانڈ کی شرط لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی اور سولہ نومبر کو لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کو تیبی بنیادوں پر چار ہفتے کے لیے برطانیہ جانے کی اجازت دے دی جس کے بعد انیس نومبر کو نواز شریف علاج کے لیے لنڈن چلے گئے جہاں وہ اب تک قیام پذیر ہیں اسلامباد میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران وزیر مملکت برائے اطلاعات فرخ حبیب نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ پر رد عمل یوں دیا کہ لگتا ہے کہ برطانیہ میں بھی ڈاکٹرز جالی رپورٹ بنا رہے ہیں نواز شریف برطانیہ میں ہائٹ پارک میں واک کرتے نظر آتے ہیں پولو میچ کھیلتے نظر آتے ہیں پیزے کھا رہے ہیں کافی پی رہے ہیں عید پر محفلیں سجائی گئی یہاں سے اشتہاری ہیں بھاگے ہوئے ہیں حتیٰ کہ اب برطانیہ بھی انہیں وہاں نہیں رکھنا چاہتا نواز شریف واپس آئیں اور اپنی سزا پوری کریں مسلم لگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی سحف الرحمان کی بیٹی آئیشہ سیف سے تیہ ہو گئی ہے فیملی نے شادی کے دعوت نامیں عزیز و اقارب میں بھیجنا شروع کر دیئے ہیں اور یہ شادی دو ہفتوں کے بعد لندن میں ہوگی کارٹ پر درست تاریخ کے مطابق شادی روہ ماں بائیس اگست کو ہونا قرار پائی ہے لون لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ شادی میں دلہے کی والدہ مریم نواز اور والد کیپٹن ریٹائر صفدر شرکت نہیں کریں گے کیونکہ مریم نواز نہیں چاہتی کہ وہ لندن جانے کے لیے وہ اور کیپٹن ریٹائر صفدر حکومت سے کسی بھی قسم کی درخواست کریں کیونکہ مریم نواز نہیں چاہتی